اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے گئے قومی سملی کے اجلاس میں تحریک ادم اعتماد پر کوئی پر اشرف نہ ہو سکی سپیکر اصد قیصر نے مرہوم ارکان کی فاتحہ خانی کے بعد اجلاس بغیر قاربائی پیر تک ملتوی کر دیا سپیکر نے رولنگ دی کہ ارکان کی وفات پر اجلاس ملتوی کرنا روایت ہے تحریک ادم اعتماد پر قاربائی آئین و قانون کے مطابق کی جائے گی اجلاس میں شہباز شریف کو بولنے کی اجازت نہ ملی مائک مانگتے رہے لیکن سپیکر نے بات انسنی کر دی آج بھی ہم مہتز ممبر کی وفات پر اجلاس کی مزید قاربائی کی بغیر ملتوی کرتے ہیں ہاں ووٹ اپ نو کنفیلز کی قراردات پر میں آئین اور اسمبلی قوابائی کی مطابق کاربائی کروں گا قومی اسمبلی کا غیر معمولی اجلاس معمول سے بھی کم وقت میں ملتوی کر دیا گیا آج کے اجلاس میں سابق صدر رفیق تار رکھ نے قومی اسمبلی خیال زمان اور سانہ پشاور کے شہدہ کے لیے دعا مقبرت اور فاتح خانی کی گئی جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس پیر 28 ماہ تک ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا اجلاس کا پندرہ نکاتی ایجنڈہ بھی جاری کیا گیا جس میں وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد بھی شامل تھی تحریک ادم اعتماد اب قومی اسمبلی کے پیر کو ہونے والے اجلاس میں پیش ہونے کا امکار